السلام علیکم فرینڈز میں بھی بلکو ٹھیک ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش پاش فتفار اشاد عبادوں اچھا جناب روبینہ باجی مستقل آ کر رییکشن پر رییکشن دیے جلے جاری ہیں اور وہ اسی سیم ویڈیو کے حساب سے دیے جاری ہیں جو کہ دیڈی نے بنائی تھی سلمہ کو لے کر تو روبینہ نینہ شارک مطلب سب ہی اس پر آ کر بار بار اتنی دفعہ بول چکے ہیں اور روبینہ باجی تو پھر دوبارہ سے آ گئی ہیں کہ جی سلمہ ایسی نہیں تھی ویسی نہیں تھی تو اس کے پر میں ایک شیر سناؤں گی اس کے بعد ہم ویڈیو میں آکے بڑھتے ہیں شیر ہے خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے اب اتنی زیادہ صفحہ ہی نہ دے تو مطلب ایک بات ہو گئی آپ نے بول دیا نینہ نے آکے بولا خود سلمہ نے آکے بولا ایک ہی سکرپٹ آپ لوگ نے رگر دیا کہ بھئی نو مہینے کے بعد کون وارڈ کراتا ہے اور یہ کراتا ہے وہ کراتا ہے تو ایسا لگتا تھا کہ لکھ کر بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ یہ پوائنٹ سے اس کے پر بات کرنی ہے اور ایک پوائنٹ جو کہ آپ لوگ بہت زیادہ بول رہے ہیں اور روبینہ صاحبہ نے پھر دوبارہ سے اس بات کو بولا تو وہ بہت اچھیب ہے انہوں نے کہا کہ جی اس کا بیٹا ہوا تھا کوئی بیٹی نہیں مطلب آپ لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ سوچئے تو سمجھئے تو کہ آپ بول کیا رہے ہیں مطلب یہ اتنا زیادہ کلیرلی بول رہی ہیں کہ بیٹی کا تو تین چار مہینے میں پتا چل جاتا ہے اور یہ تو پھر نو مہینے تک کون رکھتا ہے اور اس کا تو بیٹا پیدا ہونا تھا اور بیٹا مریہ تھا اور پھر وہاں پر اس کا علاج نہیں ہو سکتا تھا اور انہوں نے بہت پیسہ لگتا تو اس لئے وہ یہاں آگئی ہے تو یہ آپ لوگ کی سارے میریکلز ہیں پریگننسی ہے تو وہ میریکل ہے اور اس کے بعد نینہ کا جو بھی ہوا ہے وہ بھی میریکل ہی لگتا ہے کہ اس کے بعد دوسرے دن آپ لوگ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اچانک ہی پریگننٹ ہوتا ہے اچانک ہی مسکیریج ہوتا ہے پتہ نہیں کیا تماشہ ہے اب آپ یہ بات بولتی ہیں کہ بچہ پیٹ میں مر چکا ہے لیکن وہ پورا all the way ٹرائیول کر کے یہاں تک آگئی ہیں اور پھر یہ سارا کچھ معاملات کر آئے تم کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا پھر یہاں پر یہ بات منشن کرنا کہ سلمہ وہ تو بہت زیادہ ہے تو یہ بات ان کی بہت زیادہ بولی جاتی ہے کہ جی ساری پریزگاری ساری دینداری انہی کے پر یہ ختم ہے اور وہ جو اتنا پڑتی پڑھاتی ہیں تو ان کے بقول کہ اس نے تو اتنا پڑھا ہے اور اس میں ہے کہ جتنے بچے ہوں گے وہ پیدا کرے گی پتہ نہیں کہاں کی لوجکس لے کر آتے ہیں سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اپنی مرضی سے کچھ بھی بولتے ہیں اور پھر یہ کہ جتنے بھی ہوں گے وہ پیدا کرے گی تو بھائی کیا کیا ہی بولے اس بات پر آپ کو جتنے بھی بچے پیدا کرنے کریں نہ کریں سی سیکشن سے کریں نارمل کریں وہ آپ لوگ کا مسئلہ ہے ایک چیز جو مجھے بہت زیادہ عجیب سی لگی کہ وہ یہ کہ یہ بار بار انہا ستارہ کا نام ضرور لے رہی تھی کل بھی میں نے ان کی ویڈیو میں نوٹ کیا کہ انہوں نے بولا کہ یہاں پر آئی تھی تو ستارہ کو بھی پتا تھا اور آج بھی انہوں نے یہ بات باقیدہ بولی کہ ستارہ نے اس کو یہاں پر بلایا تھا پتہ نہیں کیوں مجھے مزید جہنا کچھ کانٹروورسی نکلتی ہوئی اس بات میں لگ رہی ہے ورنہ آج دوبارہ سے آ کر یہ ساری چیزیں بولنی اور پھر خیر انہوں نے بتایا ستارہ کے مطالق کہ میں ستارہ کے مطالق بتاتی ہوں وہ میری بہن ہے اور جب میں یہاں آئی تھی وہ دس سال کی تھی پھر اس کی شادی ہوئی اور اس کے بچے ہوئے تو میں اس کے ساتھ تھی اور مجھے ستارہ کا کچھ نہیں بتا جو بھی الزام لگا ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا میں نے کچھ نہیں دیکھا تو میں اس لئے کسی کو کچھ نہیں بولوں گی تو یہی ساری باتیں آپ جب نینہ کو نہیں سکھا سکتی تھی جب نینہ نے آ کر اس کانٹروورسی کے اوپر اس ٹائمپ لگائی تھی اور جو بھی سارا کچھ گند کیا تھا آٹھ مہینے بعد آپ دس مہینے بعد آپ یہ بات بول رہی ہیں کہ جی مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا اور میری کوئی وڈیو علاہ کر دکھا دو مجھے یوں کر کے دکھا دو یہ تو آپ لوگ کا خیر ایک الگی وطیرہ ہے کہ آپ لوگ یہ سٹائل ضرور رکھتے ہیں کہ جی ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا حالکہ آپ کے گھر میں جو دامات جی بیٹھے ہیں جو آپ کے بیٹی صاحبہ بیٹی ہیں یہ سب لوگ ہر طریقے سے ہی ہر چیز میں پیش پیش ہی ہیں اور آپ لوگ لائیوز میں جاتے ہیں اور پھر آپ کا تو ابھی تک وہ جو ایک بی آئی کرو وغیرہ ہے ان سے سارا آپ کا تعلق ہے بات چیت ہے تو مطلب پھر یہ ساری کیا باتیں ہیں کہ اگر کوئی آپ کی بہن کے پر الزام لگا رہا ہے اور آپ لوگ انہی کے ساتھ بیٹھ کر ہسی مزا کر رہے ہیں ان کے لائیوز میں جا رہے ہیں ان سے باتیں کر رہے ہیں اور جب ہم باتیں کرتے ہیں تو پھر باتیں زیادہ بھی ہو جاتی ہیں اور جب زیادہ باتیں ہوتی ہیں تو زیادہ کونٹروورسیز بھی کریئٹ ہوتی ہیں اچھا ایک بات انہوں نے ضرور بلی جیسے نینہ نے ایک بار بولا تھا نا کہ ہاں ہوتا ہے اور میں نے کبھی سامنے کسی کو کچھ نہیں بولا پرائیوٹ میں تو بندہ جو بات کرتا ہے وہ سچی ہوتا ہے تو اسی طرح آج انہوں نے بھی ایک بات بولی انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کبھی ستارہ کے لئے کچھ نہیں بولا لیکن ہاں ہو جاتا ہے کبھی غصہ آتا ہے تو انسان کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے یہ محاصر اپنی اس وائس کے بارے میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی جو ان کی ستارہ کے لئے لیک ہوئی تھی جس میں بہت ہی گندہ بول رہی تھی تو انہوں نے اس کو کلیئر کیا کہ بھئی انسان اس سے میں اتنا تو بول ہی جاتا ہے اب پتہ نہیں ابھی کل کے دن دوبارہ سے آئیں گی سلمہ کی صفائی دینے کے لئے کہ جو ان کے پر الزام لگایا ہے ڈیڈی نے اور وہ بتائیں گی کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے اب پتہ نہیں کتنے دن تک یہ سالہ سلسلہ چلتا رہے گا اچھا جناب نینہ صاحبہ کی ویڈیو دیکھی جس میں انہوں نے کوئی ریڈ چیلنج کیا تھا اچھا چیلنج کا کوئی تک سمجھ نہیں آیا اور نہ ہی کوئی اس کی کوئی طور طریقہ سمجھ آیا ہوتا ہے کبھی بہت سائے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلان رنگ کا چیلنج ہے یا کچھ ہے وہ کرتے ہیں ڈریس جو انہوں نے دکھایا وہ مجھے پتہ نہیں کیوں کچھ دیکھا دیکھا سا بھی لگا اور پھر اس کے بعد ان کا یہ جملہ منشن کرنا کہ ایسا ڈریس کسی نے پہنا نہیں ہے تو وہ مجھے بہت زیادہ عجیب سی بات لگی تھی کہ مطلب یہ آپ کو کیوں منشن کرنا پڑا پھر میک اپ آپ نے کیا تھا آپ کہتے ہیں کہ جی ایسا میک اپ کبھی کسی نے نہیں کیا کیا اس لیے آپ یہ بات بول رہی ہیں کہ جی آپ کو پتا ہے کہ جی ستارہ سے آپ کو کنیکٹ کیا جاتا ہے پھر میں نے ابھی نوشین کا ٹائٹل دیکھا تو اس میں اس کو دیکھتی ہی مجھے اقدم کلیر ہوا کہ اچھا جناب یہ مجھے سوٹ کیوں دیکھا دیکھا لگا تھا اور پھر ہسی آتی ہے کہ آپ کے دل میں چور تھا جب بھی آپ یہ بات منشن کر رہے ہیں کہ ایسا ڈریس کسی نے نہیں پہنا آپ مارکٹ سے جا کر ڈریس لے رہے ہیں آپ اتنی بڑی برینڈ سے ہی لیا ہوگا یا آپ کہیں شاپ سے بھی لے رہے ہیں تو آپ اس کے بارے میں یہ بات بولی نہیں سکتے ہیں کہ یہ ایسا ڈریس کسی نے نہیں پہنا ہے یا تو آپ نے کچھ اپنا ہی کوئی یونیک ڈریس تیار کر آیا ہو تو آپ بولیں کہ بھئی یہ تو میرا ایک یونیک ہی آئیڈیا ہے ورنہ آپ مارکٹ سے بزار سے آپ ڈریس لے رہے ہیں اس کے لیے تو آپ کا یہ سٹیٹمنٹ بہت ہی عجیب ہے پھر آپ نے میک اپ کیا تو بھی آپ نے یہ ہی کہا شاید اس لیے کہ کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کچھ دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی یہاں تو کوپی کوپی ہی چلتا ہے خالہ بانجی جو ہے نا سب ایک ہی خالہ کو ایک ہی بہن کو کوپی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ نے شاید اس لیے منشن کیا ورنہ اگر یہاں پر میں کہوں گی آپ سیم ہی چاہ کر ڈریس لے کر رہے ہیں ریڈ ہی آپ کو ڈیم انانا تھا اور پھر آپ نے اس کو منشن بھی کیا کیونکہ مجھے جب نوشین نے بولا تو مجھے اچانک سے یہ بھی یاد آگیا کہ ستارہ نے یہ دکھایا تھا اور شاید اس نے یہ کہا تھا کہ وہ یہ مصطفیٰ کی بردے پہنے کی پتہ نہیں کیوں تو مجھے کچھ اس ٹائپی بات یاد آ رہی ہے تو آپ لوگ اس کے بلوکس تو خیر دیکھتے ہی ہیں تو آپ نے سوچا کہ اچھا جناب تم پہن ہوگی اس سے پہلے میں پہن لیتی ہوں یہاں پر میں ایک بات منشن کروں گی کہ کوئی بھی ڈریس جگہ ستارہ پہنتی ہیں تو وہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ون ان اونلی ڈریس ہوتا ہے اصل بات ہوتی ہے کیری کرنے کی اصل بات ہوتی ہے آپ کی پرسنیلیٹی کی آپ کس چیز کو کس طریقے سے لے کر چلتے ہیں وہ آپ کی یونیکنس ہوتی ہے اس کے بعد دنیا میں ہزاروں لوگ وہی ڈریس پہنے ہیں وہ ان کا اپنا سٹائل ہے اسی طرح اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کا جو ایک ڈریس ہے یا اس کی جو نیا پن تھا وہ آپ نے روئن کر دیا ہے آپ نے اس کو خراب کر دیا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے چیلنج بھی بہت کچھ عجیب سا تھا مجھے لگا کہ ان کو کس نے بولا ہے یہ چیلنج کرنے کو تو وہ پروپرلی گائیڈ بھی کرتا کہ آپ بزار گئے ہیں آپ نے خریداری کری ہیں آپ نے بزار سے خرید 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 فوٹ سارا کھایا پھر آخر میں آپ کہتے ہیں کہ جی میرا دس ہزار روپیا خرچ ہو گیا اس چیلنج پر تو پلیز اب تو مجھے سبسکرائب کر ہی دینا تو بھائی ایسا چیلنج کسی نے تو نہیں بولا آپ کو کرنے کو بنا یہ ہوتا ہے اکثر ڈیز ہم جب سیلیکٹ کرتے ہیں یہ کچھ ہوتا ہے تو اس میں آپ کی جو نارمل ڈے کی روٹین ہوتی ہے اس میں آپ کو جو بھی چیزیں کھانی پینی ہوتی ہیں وہ آپ اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ریڈ ہو بزار سے جا کر اور آپ نے سب کچھ لے لیا ہے تو وہ تو پھر پھر دس ہزار روپے ہی خرچ ہوتے ہیں اور اس کے بدلے آپ کو ریوارڈ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ مجھے سبسکرائب بھی کرو پھر نینا کہہ رہی تھی سبسکرائبر سے کہ اب جو ہے بابا مجھے بتائیے گا کہ اب میں کیا چیلنج کروں تو نینا آپ بجائے اس کے کہ آپ سبسکرائبر سے پوچھیں آپ ایسا کریں کسی تارہ کے یہ ویلوگز دیکھیں آپ دیکھیں کہ اس نے نیا کیا سوچ ہے پتہ ہے اس نے کشمیج آنے کیلئے بہت ساری ڈریسز بھی دکھائے وہ خرید لیں پھر اس نے بتایا کہ وہ نئی لکس کریٹ کرے گی ایک دو تو اس نے ریویل کر بھی دی تھی کہ کس طرح وہ سکارف لے گی کس طرح کرے گی آپ ایسا کریں وہ کر کے دیکھ لیں یا کچھ اور کر لیں بہت ساری چیزیں اس نے بتائی ہیں ابھی آگے جو اس نے کرنی ہے جلدی سے کر لیں اس سے پہلے کہ وہ کر کے بتا دیں اور ایسا کریں کر سکتی ہیں تو کیمپنگ پر ہی چلی جائیں کشمیر چلی جائیں یہ چیلنج بھی تو اچھا ہے نا اس کے ساتھ نہ جائیں اس کی گڑی میں بیگران دھان جائیں الگ چائیں اور یہی بولیں کہ میرا تو بہت اس لئے میں جا رہی ہوں پھر کیمپنگ کی ساری چیزیں بھی آپ اس نے گائیڈ کر دی ہیں کہ کیا کیا لے کر جا رہی ہے وہ سب بھی لے لیں اور چلی ہی جائیں اور یہ چیلنج ایکسپٹ کری لیں ہو سکتا ہے کچھ سبسکرائبرز بڑھ جائیں یا ہو سکتا ہے کچھ کم ہو جائیں اچھا جناب ایک بات میرا نے اور بولی وہ یہ بولا انہوں نے ڈیڈی کو کہ ڈیڈی ٹھیک ہے میں نے تمہاری ویڈیوز دیکھ لی ہیں اب یہاں بیٹھ کر ہی دیکھی ہیں اور ٹھیک ہے اب میں آئندہ سے بولوں گی نہیں تم نے یہ بات سوچ لیا کہ تمہیں گھر کی عورتوں کو یہ زلیل کرنا ہے تو میں ان کو ہی ان کی عزت خراب پڑنی ہے تو ٹھیک ہے تم کرتے رہو اب میں کچھ نہیں بولوں گی اچھا ہم تو یہ سمجھ جائے دے کہ یہ ہوتا رہے گا اب ایک رییکشن دل پر دیں گے پھر اگلے دفعہ نینہ دیں گی اب دیکھیں جی ڈیڈی صاحب نینہ تو جا رہی ہے نینہ نے بولا کہ وہ اب یہ کھیل نہیں کھیلے گی اب دیکھیں اگلی ویڈیو میں بلکل اس کا اولا ٹھیک کر رہی ہوتی ہے اب دیکھیں یہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کی سلمہ باجی کو کچھ بولے اور نینہ نکل کرنا آئے نینہ کا شاروخ نکل کرنا آئے نینہ کی روبینہ نکل کرنا آئے بس نینہ کی ساسوں مام آج کل ذرا غائب ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہی ہیں یا نہیں بنانا چاہ رہی ہیں ورنہ وہ بھی نکل کر آ جاتی ہیں اور نینہ کی سلمہ کا ساتھ ضرور دیتی چلیں جناب آپ دیکھتے ہیں یہ چیلنجز کا سلسلہ کہاں تک جا کے رکھتا ہے روبینہ باجی کب تک صفائیاں دیتی رہیں گی غازہ پورا جھاڑو پھیر کر ہی سکون سے بیٹھیں گی کہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان لوگوں کا جھاڑو جانا مزید گند پہلا رہا ہے چلیں جناب ویڈیو اینڈ کرتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں صداستہ مشکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ